لاہور ہائی کورٹ میں چودی پرویز اللہی کی نظربندی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ کیس کی سماعت سے معذرت کرتا ہوں اسی بارے میں مزید بات کریں گے تاریخ خان سے جی تاریخ خان آگاہ کچے گا جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے چودی پرویز اللہی کی نظربندی کے خلاف داہر درخواست پر اور سماعت سے معذرت کر لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر اس کیس کو نہیں سننا چاہتے اس سے قبل جسٹس شجاہد علی خان نے بھی کیس سننے سے مادرت کی تھی اور آج جسٹس فاروق حیدر نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مادرت کر کے فائل جو ہے وہ چیس جسٹس کو ارسال کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی دوسرے بینک میں اس کو جو ہے وہ لگایا جائے درخواست میں آئی جی پنجاب آئی جی جیل ایل اور ڈی سی لاہور کو جو ہے فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقع اتیار کیا گیا ہے آئے کہ لاہور رہائی کور نے درخواست گزار کی دہشت گزی کے مقدمہ میں فاتھی زمانہ منظور کی عدالہ کسی بھی نامعلوم و حکم کیا مقدمہ زیر التوا اور انکوائری میں لفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے جیر حکم نے روک کر ملنے کے باوجود جائے غیر قانونی طریقے پر حفظ بیجا میں رکھنا ہے غیر قانونی اقدام کو قانونی ظاہر کرنے کے لیے دی سی لاہور کی نظر بندی کا حکم جاری کیا گیا ہے عدالت دی سی لاہور کے پرویزلائی کے نظر بندی کرنے کے نوڈیٹیشن کو کل اضم کرا دے یہ درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے جیر پرویزلائی کے نظر بندی کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی جسٹرس فاروق حیدر نے کیس کی سمات سے معذرت کر لی ہے عدالت کا کہنا ہے کہ ذاتی وجوہات کے بنا پر کیس کی سمات نہیں کی جا سکتی